ان کو پتا ہے ہمیں کون پوچھے کہ تو جنگل ہے کو کانون ہی نے ہم کسی کو جواب دے نہیں ہے جو مرضی کریں پری لاہور واقعی میں جو ہوا ہے کوئی کانون اس وقت حرکت میں نہیں آیا جب یہ چار سو بھیڑیے تھے مطبع ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار نہیں دس نہیں مجھے شدید تکلیف ہو رہی ہے کہ چار سو چار سو بھیڑیے اور وہ لڑکی درنگی کا شکار بن رہی تھی مجھے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے آج مجھے شرم آ رہی ہے اپنے پاکستانی ہونے پر آپ یقین کیجئے میں ایک پراؤڈ پاکستانی ہوں مگر اس معاشرے کا حصہ ہوتے ہوئے آج میرا سر شرم سے جھکا ہوا ہے میں لانت بھوکی ہے چار سو مرد مل کر اگر ایک عورت کو چیر پھاڑ رہے ہوں چار سو مرد ان میں سے ایک بھی حلالی نہیں تھا ہم تو خوشیاں منا رہے ہیں ہم تو اتنی خوشیاں مرا رہے ہیں یقین کریں لوگ اپنی بیٹیوں کی شادی پر اتنا خوش نہیں ہوتے جتنا تالیبان کے کابل میں داخل ہونے پر پورا پاکستان خوش ہے آپ سوچ نہیں سکتی یقین کریں یہ رک نہیں سکے ہندوستان جس کی ایک ارب تین سو کروڑ با دی ہے نمسکار دوستو کیسے ہو آپ لوگ میں پھر باپس آگے ہوں آپ کے سامنے ایک نئی یوٹیوب ویڈیو کے ساتھ اگر آپ ویڈیو کا مین حصہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو تھوڑا سا سکپ کر کے آنگے پڑھائیں اور سیدھے ویڈیو کی مین بھاگ پر پہنچیں دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے رہے گی ریکویسٹ پلیز شیل کو سبسکرائب کیجئے اور اگر آپ نے سبسکرائب کیا ہوا ہے تو بیل آئیکن کو جرور پریس کریے تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے میرے آنے والی ویڈیوز کی تو چلیے دوستو بینہ کسی دیری کے پہلے ویڈیو کو دیکھتے ہیں پھر کرتے ہیں ویڈیو کے بارے میں انتیم بھاگ دیکھا آپ نے یہ وہ انسان نمہ درندے کہلیں بھیڑیے کہلیں جن کو انسان کہنا میرے کاستہ انسانی کے ساتھ غلط ہوگا تمہچہ ہوگا انسانی کے موپے اگر میں ان کو انسان کہوں کہوں یہ درندے ہیں بھیڑیے ہیں اور جیسے بھیڑیے ہیں درندے کسی شکار کو نوچتے ہیں نا ویسا ہی ہو رہا تھے یہاں سب کچھ اور اس لڑکی کو نشانہ بنا رہے تھے پہلے قصور کی زینب یاد ہوگا آپ کو کس کو بھول سکتی ہے زینب اس کو عمران نامی درندے نے کیسے نشانہ بنایا پھول جیسی زینب کی زندگی کو موت کے کانٹوں سے بھر دیا گیا پھر چار صدہ کی زینب اس کو بھیڑیے پڑ گئے اور اس کی جو چمکتی دمکتی زندگی ہے اس کو ہمیشہ کے لئے تاریخ کر دیا گیا ان واقعات پر عام انسان جو ہے اس کا دل دہل جاتا ہے لیکن جس کے سینے میں دل ہی نہ ہو تو اس کو کیسے گھنا سکتی اس کو کیسے شرم آسکتی آئی نہیں سکتی ملے سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ ہم شہر میں بستے ہیں یہاں پھر یہ کوئی جنگل ہے جہاں کوئی قانون نہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے جہاں والدہ ان کو اپنے بچوں کو باہر بھیجتے ہوئے کئی بار سوچنا پڑے کہ باہر بھیڑی ہیں بیٹا باہر نہ جانا باہر درندے ہیں جانوارے کھا لیں گے آپ کو اگر یہ شہر ہو تو پھر انسانوں کے لباس میں جو بھیڑی ہیں یہتنی بڑی تعداد میں آ کان سے گئے ہمارے بطن میں اور اب لاہور میں نوجوان لڑکی کے ساتھ کی جو واقعہ تیش آیا ہے اس سے تو یقینی طور پر کہتے ہیں روح کانپ گئی روح کانپ گئی اب میں سوچ رہی ہوں کہ یہ جو ہمارے تافن زدہ محول ہے اس میں لوگ باہر کیسے نکلیں لوگ بار بار سوچیں گے باہر نکلتے ہوئے ایک بقتہ ایسا جہاں کہ لوگ اپنے بچوں کو باہر میں جانے دیں گے اگر وہ خاتون باہر نکلی ہے اس کی عزت محفوظ ہوگی نہیں ہوگی اس لئے کہ سوالات اٹھیں گے والدان کے ذہنوں میں بھی اور یہ کس قسم کے لوگ ہیں اب کوئی جب باہر نکلتا ہے حقینی طور پر شوق سے کئی بار نہیں نکلتا سو مجبوریاں ہوتی ہیں غربت کی زنجیر کو توڑنے کی لگن ہوتی ہے کوئی بیٹی اگر باہر نکلتی ہے اگر اپنے ماں باپ کا سہارا بننا چاہتی ہے اس کے لئے باہر نکلتی ہے بہت سے ماں باپ ایسے ہوتی ہیں ان کے بیٹے نہیں ہوتے تو بیٹیاں بیٹوں کا کردار ادا کرتی ہیں اور ایسے میں اس قسم کے لوگ ان کی زندگی کو جیرن بنا دیں مشکل بنا دیں آپ نے کلپ دیکھا یہ لڑکی بھی کسی کی بیٹی ہے کسی کی بہن ہو سکتی ہے لیکن یہ دن دہاڑے چیخیں مارتی رہے اور جتنے ہی بھیڑی ہیں ان میں سے کسی کے گھر میں کوئی ماں بہن بیٹی کوئی نہیں ہوگی ماں ہیں تو سب کی ہوں گی نا اور یہ پکارتی رہی کہ کوئی مدد کو آئے لیکن کوئی مدد کو نہیں آرہا تھا بلکہ سب نے وہ کہتا ہے موقع غنیمت جانا موقع غنیمت جانا سب نے کتنے گھنٹوں تک یہ کھیل چلتا رہا لیکن قانون بے خبری کی نیند سوتا رہا اور قانون کے جو لمبے ہاتھ ہیں اس وقت کٹ کر رہے گے شاید ظالم معاشرے نے اس بیٹی کو بھی نا بکشا اچھا کیا کسور تھا آپ ذرا سوچیں کہ کیا کیا ہوگا اس نے ایسا کیا کسور تھا کہ یہ سب ہوا اور مطلب وہ یوم زادی منانے کے لئے منارے پاکستان پر آگئی یہ کسور تھا اس کا یا پھر صرف لڑکی ہونا اس کا کسور تھا کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ لڑکی منارے پاکستان کرنے کے آئی تھی یہ کیا سوال ہے ان سے میرا سوال ہے کہ اب منارے پاکستان کوئی ایسا ایریہ کے کہتے ہیں نوگو ایریہ تھا جہاں خواتین کے آنے پر پابندی لگا دی جاتے ہیں کہ یہاں پر خواتین تو آئی نہیں نہ سکتی اور اس واقعے کے بعد ملزمان کو منطقی انجام تک پہنچانے کے بہت وعدے کیے گئے مضمت کی گئے اور ہمارے مضمت کرنا تو سب کو آتا ہے بلاول نے ٹویٹ کیے بلاول لکھتے ہیں منارے پاکستان پر مجمع کا نوجوان لڑکی سے دست رازی اور زدو کوب کرنا ہر پاکستانی کے لیے باعث شرم ہے اور ہمارے سماج کی پستی کو بیان کرتے ہیں ذمہ داروں سے انصاف ہونا چاہیے پاکستانی خواتین خود کو گیر محفوظ سمجھ رہی ہیں آگے کے لکھتے ہیں جی یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے تحفظ اور مسابی حقوق کو یقینی بنائیں یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے تحفظ اور مسابی حقوق کو یقینی بنائیں اب اسی طرح وزیرعالہ پنجاب عثمان بزدار صاحب اپنی ٹویٹ میں لکھتے ہیں ذرا یہ بھی دیکھئے گا آپ سے یہ پڑھ بھی سکتے ہیں سکرین پر چلائیے گا ذرا پروڈیسر صاحب وہ کیا لکھتے ہیں جی بزدار صاحب بزدار صاحب لکھتے ہیں کہ خاتون سے دست درازی کے شرمناک اور دل دہلا دینے والے واقعے میں ملوث تمام افراد کی جو ویڈیو ہے اور یہ دو شکل ان کی آرہی ہے فوٹیجز آرہی ہیں نادرہ کے ذریعے نشاندہی بھی کروائی جا رہی ہے اور نادرہ کا جو عملہ ہے وہ چھوٹی کے دن بھی ان افراد کی جو شناخت کا عمل ہے اس میں مصروف ہے تو متاثرہ خاتون کو انصاف کی فراہمی کے لیے آخری حد تک بھی ہم جائیں گے پھر اس کے بعد جی سابق خادم اعلیٰ شباز شریف صاحب کی بھی ٹویٹ ہے وہ بھی ذرا چلا دیجئے گا وہ کیا لکھتے ہیں وہ لکھتے ہیں جی گریٹر اقبال پارک میں سینکڑ افراد کی جانب سے خاتون اور ان کے ساتھیوں کو حراسہ کرنے کا واقعہ انتہائی قابل افسوس اور مضمت ہے اور پریشان کون ہے یہ امر اور بھی زیادہ باعث فکر ہے کہ ہمارا معاشرہ کی سمت میں جا رہا ہے اور ساتھ ہی لکھنے کے خواتین کی ازو تحترام کے منافع انتازہ واقعات کی جڑیں بہت گہری ہیں اور اس سب بہت زیادہ شرمناک ہے تو دیکھا آپ نے مضمت کر کے ہمارے رہبروں نے اپنا حق ادا کر دیا اور کسی نے ذمہ داروں کو انجاب تک پہنچانے کا وعدہ کر کے کہلیں کہ عوام کو کہتے ہیں ٹرک کی بطی کے پیچھے لگا دینا لگا دیا لیکن کیا ہمارے رہبروں کی جو ٹویٹس ہیں ان سے ان کی ذمہ داری پوری ہو جائے گی واقعی یہ کیفرے کردار تک پہنچ جائیں گے لوگ اس واقعی کی تلافی ہو جائے گی کیا ہماری شرمندگی کم ہو جائے گی اور یہ لاہور میں ہونے والے جو یہ واقعہ ہے اس کی ذمہ دار ہم سب ہیں میں بھی ہوں عمران خان صاحب بھی ہیں بلاول بھی ہیں عثمان بزدار بھی ہیں شباز شریف بھی ہیں ہم سب ہیں اور ہم سب اس گندے عمل میں برابر کے شریک ہیں میڈیا بھی کسوروار ہے کیسے جو لوگوں کی اخلاقی قدروں کو بہتر بنانے میں ناکام رہا صرف ٹویٹس کر کے ایک دوسرے پر بازی لے جانے سے کیا کام چلے گا یہ سلسلہ چلے گا بیسے نہیں چلے گا اور یہی ہوتا ہے جب درندوں کو نشانے عبرت بنانے کے لئے قانون سازی کی بات آتی ہے تو ہمارے یہ جو رہبر ہیں اس پر سیاسی پوائنٹ سکورنگ شروع کر دیتے ہیں کہ چلیں گے موقع آیا جلدی سے سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرتے ہیں اور جب جیسے تیسے کر کے کہلیں گے تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ یہاں سے یہ ویڈیو چھوڑ کر جائیں سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرتے ہیں سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرتے ہیں سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرتے ہیں سکورنگ کرتے ہیں سکورنگ کرتے ہیں جیسے پوائنٹ سکورنگ کرتے ہیں سکورنگ کرتے ہیں سکورنگ کرتے ہیں موسیقی 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 موسیقی